What are the rights of a non-muslim in a muslim state? Kindly explain the concept of jaziah What are the rights of a non-muslim state? protected minority یہ protection جو ہے اسی کے لئے لفظ زمی ہے زمداری آپ بولتے ہیں اردو میں اسلامی ریاست کی زمداری ہوگی اس کی protection اسے پوری مذہبی آزادی حاصل ہوگی اس کی عبادتگاہوں کی حفاظت مسجدوں سے زیادہ کی جائے گی یہ سورہ حج کی ایک آیت ہے اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی قوم کو دوسری قوم کے ذریعے دفع نہ کرتا رہتا جب کوئی قوم گل سڑ جاتی ہے تو اسے ہٹاتا ہے کسی کے ذریعے سے تباہ کر دیتا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے گرجے راہب گھر اور یہودیوں کی یہ ساری سولوتا سنگاگس اور مسجدیں سب ختم ہو جاتی ہے برباد ہو جاتی ہے تباہی ہو جاتی ہے تو مسجدوں کا ذکر بعد میں آ رہا ہے چرچز کا راہب خانوں کا خانقاؤں کا اور جیوش سنگاگس کا پہلے ہو رہا ہے اسی طرح انہیں پوری اجازت ہوگی کہ وہ اپنی نیکس جنریشن کو اپنی جو تعلیم دینا چاہے دیں انہیں پرسنل لاؤ مکمل اختیار حاصل ہوگا شادی بیعہ جس طرح چاہیں کریں طلاق یا سیپریشن کی کوئی شکل رکھنا چاہیں نہ رکھنا چاہیں یہ ان کا معاملہ ہے یہاں تک کہ انہریٹنس لاؤ بھی ان کا اپنا ہوگا پھر ان کے لیے تمام مواقع ہوں گے وہ سرکاری ملازمتوں میں جائیں وہ کاروبار کریں وہ پروفیشنز کے اندر انٹر ہوں اس کا حاصل کریں وہ پریکٹس کریں البتہ بس دو چیزیں نہیں ہوگی ایک لیجسلیٹیو پروسس میں ان کو ایسوسیئیٹ نہیں کیا جائے گا ان کی اسمبلی علیدہ ہو وہ اپنے ووٹوں سے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل پر حکومت سے گفتگو کر سکیں معلوم ہو حکومت کو کہ یہ نمائندے ہیں اس کمیونٹی کے تو ان سے بات کریں لیکن یہ ہے کہ جو مین لیجسلیٹیو اسمبلی ہوگی اس میں نہیں آیا گا غیر مسلم اس لیے کہ قانون سازی کے لیے وہاں سورس کیا ہے قرآن اور سنت یہ بلیو انہائیڈر نہ قرآن کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں کہ اس کی سنت کی کوئی حیثیت ہو تو اس ہے ایسلیوٹی لوجیکل اور دوسرے یہ کہ جو ریاست کے ہائیس لیول کی پالیسی میکنگ ہوگی اس میں اسوسییٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسلامی سٹیٹ کی ہائیس پالیسی کیا ہوگی to propagate اسلام to export the اسلامی revolution and from a non-muslim we can't expect to subscribe to this object دو چیزیں ہیں یہ جن میں باقی وہ فوجی ملازمت ان پر لازم نہیں ہوگی مسلمانوں پر لازم ہوگی جب چاہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کو لے آیا جائے گا ان پر نہیں ہوگی وہ چاہیں تو شامل ہو جائیں نہ چاہیں تو نہیں ان پر جبر نہیں ہوگا جزیہ اصل میں اسی کی جزا ہے جزیہ بنا جزا سے یہ ٹیکس ہے مسلمان زکاة دے گا ڈائی پرسن دے گا اپنی ٹوٹل جو بھی اس کا اس کے اوپر اس کو ڈائی پرسن دینا یہاں انڈیویجیول جو ہے غیر مسلمان پر ٹیکس تو ہم اس وقت جو ریاستیں سیکھو جائے ہیں ہم سب جزیہ دے رہے ہیں ٹیکس دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں تو یہ اصل میں جزا ہے تو ایک تو ذمی کا لفظ گالی بنا دیا گیا حالانکہ ذمی کے معنی ہے جن کی پروٹیکشن کی ذمہ داری اسلامی حکومت لیتی ہے اور نمبر دو جزیہ وٹیکس ہے باقی یہ ہے کہ انہیں باقی ساری آزادیاں حاصل ہوں گی تو یہ ہے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کا سٹیٹس اور ان کے حقوق جبریل علیہ رسولنا جبریل